ملے ٹیمز میں آپ سبی کا استقبال ہے میں ہوں اکرم دفیر دیلی فساد اور شہریت تحریک کو عمان سے جڑنے پر حکومت عمان ہوا سخت برہم راجستان آڈیو ٹیپ سے راکین اسمبلی کی خرید و فرخت کا ہوا پردہ فاش بی جے پی کٹ گھرے میں ڈاکٹر خفیل احمد کی رہائی کے لیے اٹھنے لگی آواز جی مشہور عالم دین مولانا مطین رہاک اسامہ نم آخو کے ساتھ سپرد خواب اور بھی بہت ساری خبریں صرف ملے ٹیمز مشرقی وسطہ کی احمد مالک میں شمار ہونے والے عمان نے ہندوستانی میڈیا پر دیلی فسادات اور شہریت ترمیمی قانون مخالف تحریک کے سسرے میں اس کا نام سامنے آنے پر سخت برہمی کا ایجار کیا ہے اور موڈی حکومت سے اس معاملے میں نوٹ ڈیپورٹس کی تصدیق کرنے کو کہا ہے دیلی فسادات اور سے قبل زاری شہریت قانون مخالف تحریک کے لیے فنڈنگ کے معاملے میں دیلی پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہاں کے منتظمین کو عمان اور متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے فنڈز ملے ہیں دیلی پولیس ان تمام چیزوں کی چھانبین بھی کر رہی ہے ایکنومکس ٹائم میں سائے ہونے والی ریپورٹ کے مطابق پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہاں کے منتظمین کو جنوری میں فنڈ حاصل ہوا تھا جو ممکنہ طور پر فساد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جوکہ شہریت قانون کی مخالفت میں جاری تحریک کے لیے بھی یہ فنڈ مستسل استعمال کیا گیا ان ریپورٹس کے میڈیا میں آنے کے بعد عمان جنستان کے سب سے پرانے و قابل اعتماد حلیفوں میں سے ایک ہے نے سفارتی سطح پر اس ماملے کو اٹھایا ہے راجستان آڈیو ٹیپ سے راکن اسمبلی کی خرید و فرخت کا پردہ ہوا فاش بی جے پی کٹ گھرے میں راجستان میں جاری سیاسی حلچل کے درمیان کانگریس کے قومی ترجمان رنڈیپ سنگھ سجیوالہ نے ستر جولائی کی صبح پریس کانفرنس کر کے بی جے پی کی شارج سے پردہ اٹھنے کی بات کہتے ہوئے بی جے پی سے کچھ تلخ سوال کیے ہیں اور الجام آیت کیا ہے کہ کورونا بہران کے دور میں بھی ویقودار پر غلط طریقے سے قبضہ کر کے عوام کو دھوکہ دے رہی ہے سجیوالہ نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وبا کے درمیان بنت پردرش میں بی جے پی نے سریعام جمہوریت پردہ کا ڈالا ہے پورا ملک کورونا سے نبردہ آجمہ تھا لیکن موڈی حکومت و بی جے پی آئی ٹی سیل مانسنیس کناٹک تک کانگریس اراغین کو اٹھا کر حکومت گرانے کی سائز کر رہی تھی ملک کورونا سے پریشان ہوتا رہا اور پی ایم نیندر موڈی نے کچھ نہیں کیا بچوں کی جان بچانے والے مسیحہ ڈاکٹر قفیل احمد خان کو رہا کرنے کیلئے اٹھنے لگی آوازیں سی اے اے انٹی تحریک میں سرگرم عمل ہونے کے الزام میں مشہور ماہر امراض اطفال ڈاکٹر قفیل احمد خان کی رہائی کے لئے انصاف منچ اور سی پی آئی ایم بھاکپا مالے نے مجارہ کیا ہے مجفع پور سے میری ذنکاری کے مطابق انصاف منچ اور سی پی آئی ایم ایل کے کارکونوں نے پارٹی دفتر اور علاقوں میں پوشٹر کے ساتھ مجارہ کیا ہے اس دوران ڈاکٹر قفیل احمد پر غلط طریقے سے لگائے گئے قومی سلامتی ایک یعنی این ایس اے کو ختم کرنے اور عامی مفاد میں بغیر کسی تاخیر کی رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے کورونا سے مقاولے میں یوگی حکومت ناکام بولی پیرنگا گاندھی اتر پردیش میں کورونا انفیکشن کے بڑھتے معاملات کے سسلے میں یوگی حکومت کو گھرتے ہوئے کانگریس جنرل سیکریٹی پرنگا گاندھی نے وارڈرا نے ہفتہ کو کہا کہ تمام تر دعوے کے باوجود ریاست کے پچیس اجلا میں کوویڈ نائنٹین کے مریجوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے جبکہ ایک اجلا میں تو یہ اضافہ ایک ہزار فیسدی تک پہنچ گیا ہے محترمہ وارڈرا نے ہفتہ کو اپنے ٹویٹر پر لکھا تقریباً تین مہینے کے لوگڈاؤن حکومت کے تمام ترداؤں کے باوجود یوپی کی پچیس جللہ میں ماہ جلائق میں کورونا کے معاملات میں تیجی سے جاہا ہوا ہے یوپی کے تین جللہ میں دو سو فیسدی تین جللہ میں چار سو فیسدی اور ایک جللہ میں اور ایک جللہ میں ایک ہزار فیسدی سے اوپر تک اضافہ ہی ترش کیا گیا ہے مشہور عالم دین مولانا مطین الحق اسامہ کے انتقال سوئی علمی فضہ مغموم لہجاروں سوگواروں کی موجودگی میں سپور دیکھا امن و اکتا کے علمبردار آئندہ ہند کے فاسدار اور دین و شریعت کے بیباق ترجمان صدر جمع ترمائے اتر پردیش مولانا محمد مطین الحق اسامہ قاسمی قاجر شہر کانپور آج اپنے لاکھوں چاہنے والوں کو سسکتا چھوڑ کر اپنے مالی کی حقیقے سے جاملے مولانا طویل عرصے سے جیبا بیٹس بلیڈ پریشر سمیت دیگر امراج میں مفتلا تھے حال ہمیں کرائی گئی کووی نائنٹین جانچ کی ڈیپورٹ بھی پوجیٹیو آئی تھی اس کے بعد شہر کے ایک نیچی اسپتال میں ماہرے ڈاکٹروں کی نگرانی میں مولانا کا علاج چل رہا تھا کل بروز بودھ کی رات دس بجے کے قریب اچانک دل کا دورہ پڑ گیا اس کے بعد صورتحال ناجک ہونے پر ڈاکٹروں نے انہیں کانپور میڈیکل کالیج ریفر کر دیا جہاں آئی سیو میں کافی دیر تک چلے علاج کے بعد دیر رات دو بچ کر تیس منٹ پر مولانا نے تیر پن سال کی عمر میں دنیا کو علویدہ کا گئے مولانا اسوامہ قاسمی کی نماز جنجہ ان کے برس بیٹے مولانا امین الحق کو امین الحق عبداللہ قاسمی نے پڑھائی جس کے بعد جامعہ مسجد اشرف آباد میں واقعی قبوستان میں ہجاروں سو گواروں کی موجودگی میں انہیں سپردخواہ کر دیا گیا پاجر ہے کہ ساتھ مئی انیس سو سٹھ سٹھ اسوی کو فتح پڑھ کی ایک عالم گھرانے میں مولانا اسوامہ قاسمی کی ولادت ہوئی تھی ہمیں اپنے بہادر شپائیوں پر فخر ہے بولے راجناسنگ مرکجی وجہ دفعہ راجناسنگ نے لداخ اور جمہو کشمیر کے اپنے دو روزہ دورے کے دوران دوسرے دن ہفتہ کی روز سرحدی زیلہ کوپوارہ میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک ایک فورڈ روڈ چوکی کا دورہ کر کے وہاں تائینات فوجی جوانوں کے ساتھ ملقات کی راجناسنگ نے اپنے ٹوٹ میں کہا جمہو کشمیر کے جیلہ کوپوارہ میں الوسی کے نزدیک فورڈ روڈ پوشٹ کا دورہ کیا اور وہاں تائینات فوجی جوانوں کے ساتھ ملقات کی ہمیں اپنے بہادر اور حوصلہ مند سپاہیے فور فخر ہیں جو ہر صورتحال میں ملک کی حفاظت کرتے ہیں کورونا کے تین لاکھ اکسٹھ ہزار سے جائے نمونوں کی جانچ کی گئی گزستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا وائرس یعنی کوویڈ نائنٹین کے ریکارڈ تین لاکھ اکسٹھ ہزار چوبیس نمونوں کا ٹیسٹ کیا گیا ہے ہفتہ کو انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ آئی سی ایم آر کی جانکار کی طرف سے جاری کردیا لہذا شمار کے مطالق جستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا وائرس کے تین لاکھ اکسٹھ ہزار چوبیس نمونوں کا ٹیسٹ کیا گیا ہے جس میں اب تک ٹیسٹ کیے گئے نمونوں کی تعداد ایک کروٹ چونتیس لاکھ تیتیس ہزار سات سو بیالیس ہو گئی ہے